ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اگر ٹوڈیز ٹاپک ایز ڈسک کراس ٹینت سبجیکٹ انگلیش ڈسک کا مطلب ہے دوند جب شام کے وقت تھوڑا سا اندھیرہ چھا جا رہا ہے تو اس میں جو ہمارا مین کریکٹر ہے وہ گوٹس بائی رائٹر بھی وہی ہے اور جو جوان ہوتے ہیں یہ بوڑوں کو یا عمر شدہ لوگوں کو بے کوف بنانے میں ماہر ہوتے ہیں تو ایک جوان کی وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آیا ہم بیٹھے ہوئی تھے وہ بھی بینج پر بیٹھا وہاں پر بیٹھ کر اس نے کیا کیا کہا کہ میں ایک ہوتل میں تھا اب مجھے ہوتل کا جو پتہ ہے ایڈرس جو ہے وہ سب کچھ ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں میں نے سامن کہاں رکھا ہے میں فاقہ ہوں میں نے ایک سوپ بھی لائے تھا کل نہ ہوں لیکن وہ سوپ بھی گم ہو گیا حقیقت میں وہ ایک عمر شدہ بولے شکس کا سوپ تھا سابن تھی جو نیچے گر پڑی تھی اس کا سوہرہ لیتے ہوئے اس نے گوٹس بھائی کو بے کو بنایا جب گوٹس بھائی نے اس کی کہانی سنی تو اسے بہت آر اس پہ آ گیا تارس آ گیا تو اس نے اسے کہا پہلے کی جب آپ ڈنڈو راستہ بیٹھ میں سوچا نہیں یہ واقعی یہاں پر سوپ پڑا ہے دراصل وہ جوان سچا تھا وہ اس کی پچھے دوڑا اور اسے کچھ پیسے دے دی جب وہ واپس آ گیا اس نے دیکھا کہ ایک عمر شدہ شاکس وہاں کچھ تلاش کر رہا ہے وہاں کچھ ڈونڈ رہا ہے جب اس نے اسے پوچھا کہ آپ کیا ڈونڈو اس نے کہا میں نے ایک سوپ لائے تھا وہ یہ ہنگیرہ میری آنکھوں کی بینائی جو کم زورے نظر نہیں آتا ہے تو گوٹس بھائی نے کیا دیکھا بینچ کی نیچے ایک سابن پڑا ہوا ہے تو اس نے سوچا دیکھو اس چالا کا آدمی نے مجھے کیسے دوخہ دیا ہے حقیقت میں سوپ جو تھا وہ اس بوڑے آدمی کا تھا اور اس جوان آدمی نے اس کا سہرہ لیتے ہوئے اسے دوخہ دے دیا ہے یہی ہماری آج کی سٹوری ہے اور یہ امتحان میں آتا ہے اس کے ساتھ مارکس ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہ توقع رکھوں گا آپ اس کو یاد کرو گے اور انڈرسٹین کرو گے تو آپ دیکھیں کیا ہے ہماری سٹوری جو سادہ لوگ ہوتے ہیں انہیں آسانی سے دوخہ جیسے اس گوٹس بھائی کو دیا جاتا ہے بہت گوٹس بھائی ریلائیز ہے کہ ایسے پتہ چلتا کسی پر ایکین کرنا تو بہت مشکل ہے ایسے پتہ چلتا ہے وہ اسے کہتے ہیں جس ہوتل میں میں نے کمرہ لیا تھا مجھے وہ راستہ ہی کھو گیا اس کا ایڈرس ہی کھو گیا اب میں کیا کروں وہ کہتے ہیں وہ کھانے کے لیے کچھ کھرید ہے میرے پاس میں سے نہیں ہے ہماری سفر کھول پدھا تھا ہے جو مجھے کم ہو گیا اینسے پہنے کے لیے کھنے کے لیے آخرے میں نے کھتے ہیں ہماری سٹوری۔ انسانی سے کے لیے ہو جا تھی گوٹس بھائی ریلائیز ہے حقیقت میں یہاں پر جو سابل پڑا تھا پھا تھا وہ اپنیسی تا شغس کا تھا ہماری سٹوری ریلائیز ہے گوٹس بھائی جسی پھائی پیڑڑی اور سم كش دیتا ہے جب واپس آتا ہے جب اسے پوری طرح پتہ چلا کہ سابن جو ہے بڑے کا تھا تو اسے ہو گیا محسوس کہ اس جوان نے مجھے دوکھا دیا اور بے اپپ بنایا تو اس طرح اس سٹوری ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہمیں ہر ایرگیری نطوری پر یکی نہیں کرنا چاہیے